نمسکر دوستو میں ہوں سمی بولسکائی میں آپ کا سواگت ہے خجور کا سیون کرنا سواستری کے لیے کافی لابدائک ہوتا ہے خجور میں فائبر، آئرن، کیلشیم اور پوٹیشم جیسے پوشک تتھو پائے جاتے ہیں جو سواستہ سمندی سمسیاؤں کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں لیکن خالی پیٹ خجور کا سیون کرنا صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے خالی پیٹ خجور کھانے سے اس میں موجود پوشک تتھو شریر کو آسانی سے مل جاتے ہیں خالی پیٹ خجور کا سیون کرنے سے شریر میں خون کی کمی دور ہوتی ہے ساتھ ہی یہ پاچند سے جڑی سمسیاؤں کو دور کرنے میں مدد بھی کرتا ہے تو آئیے جانتے ہیں خالی پیٹ خجور کا سیون کرنے سے صحت کو کس طرح کے فائدے ملتے ہیں شریر میں ہیموگلوبین لیول بڑھانے کے لیے صبح خالی پیٹ خجور کا سیون کرنا بہت ہی فائدے مند مانا جاتا ہے کیونکہ خجور میں آئرین کی بھرپور ماترہ پائے جاتی ہے جو شریر میں ہیموگلوبین کو بڑھاتا ہے جس سے شریر میں خون کی کمی پوری ہوتی ہے وزن کم کرنے کے لیے صبح خالی پیٹ خجور کا سیون کرنا بہت ہی فائدے مند مانا جاتا ہے کیونکہ خجور میں فائبر کی بھرپور ماترہ پائے جاتی ہے جس کی وجہ سے بھوک کم لگتی ہے اور زیادہ کھانے سے بچتے بھی ہیں ایسے میں وزن کنٹرول میں رہتا ہے گربتی مہیلاؤں کے لیے صبح خالی پیٹ خجور کا سیون کرنا فائدہ مند ہے کیونکہ خجور میں آئرن کی بھرپور ماترہ پائے جاتی ہے جو مہیلاؤں کے شریر میں ہونے والی خون کی کمی کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی کبز کی سمسیہ کو دور کرنے میں بھی یہ فائدہ مند ہے کبز کی سمسیہ کو دور کرنے کے لیے صبح خالی پیٹ خجور کا سیون کرنا لاپکاری ہے کیونکہ خجور میں فائبر کی زیادہ ماترہ ہوتی ہے جو کبز کی سمسیہ کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے لیکن آپ کو یہاں یہ بھی چاننا ضروری ہے کہ اگر آپ کو خجور سے ایلرجی یا آپ کو لوز موشن ہو رہے ہیں تو آپ کو خجور کھانے سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ سوبرٹال نامک شکر الکوہل سے بھرپور ہوتے ہیں جو پریشانی کو اور بڑھا سکتے ہیں اور آپ کو زیادہ ملتیاغ ہو سکتا ہے ان کچھ ستھیوں کے علاوہ آپ خجور کو ناشتے کے روپ میں یا دن میں بھی کبھی بھی کھا سکتے ہیں کشمچ کی طرح خجور کو فریش یا سکھا کر کھایا جا سکتا ہے وہیں کچھ لوگ اسے بھگو کر کھانا پسند کرتے ہیں صبح صبح خجور کھانے سے آپ کے شریر کو بہت انرجی بھی ملتی ہے صبح خجور کھانے سے آنٹوں کی کیڑوں کو مارنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ خجور ضروری انگوں کو صاف کرنے میں بھی مدد کرتا ہے یہ دل اور لیور کے سواستے میں صدہار کرتا ہے اس کے ساتھ ہی خجور میں موجود انٹی آکسیڈنٹ سکن اور بالوں کو ایک نیچرل چمک دیتے ہیں خجور کے کئی سارے فائدے ہیں لیکن اسے کھانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کی صلحہ ضرور لیں فلال اس ویڈیو میں اتنی ہے اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل بول سکائے کو سبسکرائب کریں